دوستو یہ ہے ایک آرسی کار جو کہ کافی عرصے سے خراب پڑی ہے آج ہم اس کو ایک نئے طریقے سے چلائیں گے ہم اس کی یہ گئر بوکس کے اندر ڈی سی موٹر ہے اس کو نکال دیں گے پھر ہم یہاں پہ فین ایڈ کر دیں گے پھر ہم اس کو ریموٹ کے مدد سے چلائیں گے سب سے پہلے ہم اس کی ڈی سی موٹر کو نکال دیں گے دوستو یہ ہے اس کی ڈی سی موٹر ٹھیک ہے وہ یہ کافی زیادہ پاور کنزیوم کرتی ہے مطلب ہمیں ایک بڑی بیٹری یوز کرنے پڑتی ہے اس کی لئے دے سکتے ہیں ہم نے ڈی سی موٹر نکال دیا اب یہ بلکل فری موو کریں گے ٹھیک ہے پہلے کچھ ریزیسٹنس تھی اس موٹر کے وجہ سے کچھ ریزیسٹنس تھی اب کیونکہ ہم نے موٹر کو ریموو کر دیا اب یہ بلکل فری چلیں گے دیکھیں دوستو گئر بوکس میں سے موٹر نکالنے کے بعد ہم نے گئر بوکس کو پھر ویسے ہی جوڑ دیا ہے موٹر کے ساتھ اب ہم اس کی اوپر والی بوڈی کھولیں گے اور اپنا آگیا پورسائس جاری رکھیں گے دوستو ہم تین ڈرون موٹر کا یوز کریں گے اس میں ٹھیک ہے اور یہ اس کے پروپائلر ہے دوستو یہ موٹر ہے اور اس کو ہم ایک موٹر ہم اس سیٹ پہ لگا دیں گے اس طریقے سے اور دوسری موٹر جو ہے وہ ہم اس سیٹ پہ لگا دیں گے تو چلو جلدی سے آپ ہم اسے فکس کر لیتے ہیں تو دوستو ہمارے یہ دو موٹر ہیں یہ تو فکس ہو گئے ہیں اب بھاری ہے اس چھوٹی موٹر فکس کرنے کے تو اس چھوٹی موٹر کو ہم یہاں فکس کریں گے یہاں پہ ہول کریں گے اور اس کو فکس کریں گے یہاں پہ کیسے کریں گے ان تینوں کو ہم اس طرح جوڑیں گے پیرلل میں کہ یہ ہوا ہے جو ہے نا یہ اپنی اس طرح کو پھینکے ٹھیک ہے اس طرح کو لن جائے ہوا کا پریشر اس طرح کو ان کو میسے نہ کنیکن کریں گے ٹھیک ہے بھائی صاحب ہمارے تینوں پروپائیلر اور موٹر سیٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ان کے ہم نے کنیکشن میں کر لیا ہے سب کو پیرلل میں جوڑ کے ان کی دو میں نکالیں گے اب ہمیں آپ کو توڑ سا ٹیسٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ پوزٹیو اور یہ بھائی صاحب یہ تو اٹھ رہی ہے بھائی صاحب ہاں اب کرتے ہیں بھائی صاحب ہاں اب یقین کریں میرا ہاتھ اس طرح کو دیکھ لیا ہے تو یہ مارا اوکی ہو گیا ہے اب ہم اس کو فکس کرتے ہیں باڈے کے اندر تو یہ ایک ریسیور ہے اور یہ ٹرانس میٹر ہے یہ 2.4 چیک ہے اس کی رینج کم سے کم بھی 50 میٹر تک ہوگی آج ہم اس کی رینج بھی ٹیسٹ کریں گے تو یہ دو وائرز ہیں رسیور کی لیفٹ اور رائٹ اس کو ہم ان کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ان دونوں کو ان دونوں ساتھ کنیکٹ کر دیں گے ان وائر کو ہم نے جوڑ دیا ہے لیفٹ ریٹ کو ہم نے جوڑ دیا ہے اب یہ ہیں بیک کی ٹھیک ہے دو وائر فاروڑ اور بیک بڑڑ کے ٹھیک ہے اس کو ہم جوڑیں گے ان دونوں وائروں کے ساتھ ان دونوں وائر کو ہم جوڑ دیں گے ٹھیک ہے تو دوستو کنیکشن ہم نے کر دی ہیں آگے والے بھی اور پیچھے والے بھی اب ہم اس کو بند کر دیں گے تو گائز گاڑی ہماری بند کے پور ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس میں دیں گے سپلائی اور اس کے لیے ہم کریں گے 3.7 وائر ٹھیک ہے اس کے ہم اس کو پاور دیں گے یہ ہم اس کے ساتھ اپنیٹ کر دیں گے اور یہ ہم نیگٹیو جوڑی سے اپنیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو گائز گاڑی ہماری بند کے پور تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کا ٹیسٹ کریں گے گاڑی اب ہم اسے چلائیں گے ٹھیک ہے مرود شدم تیار اسے چلائیں گے جیوڑی تیار اسے چلائیں گے تیاری دیں گے تیاری دیں گے تیاری دیں گے تیاری دیں گے موسیقی